سلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہو آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں ایک نیاب اکسیر آپ لوگ کے ساتھ آج پیش کرنے جا رہا ہوں اس کو لازمی سنیے گا کوئی بھی چیز جب دینی ہوتی ہے تو کچھ وقت اس کا لیا جاتا ہے اگر میں آپ کو دل کھول کے اتنی بڑی اکسیر پیش کر رہا ہوں اور یہ نہ چیز اس چیز کا ذمہ دار ہے تو آپ مجھے کم از کم سولہ منٹ نہیں دے سکتے تو مجھے افسوس ہوگا اس بات کا کہ میں آپ کو وہ اکسیر دینے جا رہا ہوں وہ راز آپ لوگ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو صدیوں سے برسوں سے بارہا لوگوں نے چھپا کے رکھے ہیں اور میں اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ شیر کر رہا ہوں اور اگر اس کو بنائیں گے تو کبھی اکسیریں بنانی ہیں تو اس طریقے سے بنائے کریں اور اس طرح کی بنائے کریں جن کا ناکام اور فیل ہونا ثابت ہی نہیں ہے کہ ایک اناڑی آدمی بھی بناتا ہے تو وہ کامیاب ہے اور وہ بیٹھ کے پھر باتیں کرتا اور بیٹھ کے کھاتا ہے کچھ چیزیں بتانا یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں لہٰذا کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تحمل کا اور برداشت کا ہونا ضروری ہے ہم لوگ جب کہیں پہ انٹرویو یا کوئی بھی ایک پروسس ہوتا ہے تو جاتے ہیں وہ ہمیں باہر بٹھاتے ہیں جو پینل ہوتا ہے وہ ہمیں بٹھاتے ہیں اور یہ فیس ہم لوگوں نے کیا اپنے وقت میں وہ ہمیں سکھایا جاتا ہے اور وہ ہمیں کیمرہ میں مونیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ باہر بیٹھے ان کے ایکشن کیا ہیں ہمارے بارے میں ان کے ویوز کیا ہیں کیا یہ برداشت کر سکتے ہیں ہمارا انٹرویو وہیں پہ ہو جاتا ہے اور میرے جوان بھائیوں کو بزرگوں کو ان باتوں کا علمی نہیں ہوتا وہ باہر بیٹھے اس کے بارے میں باتیں کریں یا ان کا سیٹ اپ نہیں ہے یہ ہے وہ اس طرح کے معاملات تو یہ چیزیں جج کی جاتی ہیں جب ہم لوگ اندر بیٹھے ہوتے ہیں ہم باہر مونیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ایکٹنگ کر رہے ہیں یار ان کی ایکشنز کیا ہیں اور ہم بندے کو اسی وقت جج کر لیتی ہیں کہ اس کے انٹرویو کیا لیں گے یہ تو برداشت نہیں کر سکتا تو خیر لیے ہیں انٹرویو اور دیئے بھی ہیں تو اس چیزوں کو جانتے ہیں تو یہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے آپ لوگ کو جب ہم دیکھتی ہیں جب ہم آپ لوگ کے ریپلائز کو جب آپ لوگ سے تاثرات کو دیکھتے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو کچھ دینا ہے یہ فارغات بھی ہے تو خیر یہ باتیں تو چلتی رہیں گی آج کی ویڈیو میں ہم وہ عمل کرنے جا رہے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے جہور نشادر کو تیار کیا اور اس کا محلول تیار کیا اگر جو لوگ نئے ہیں جنہوں نے یہ نہیں واش کیا وہ ڈسکریپشن میں لنک مجود ہے وہ جا کے اس کو واش کر سکتے ہیں پہلے جہور نشادر بنانا سیکھ لیجئے اس کے بعد اس کا جو محلول جو روگن بنایا وہ سیکھ لیجئے جہور نشادر بنانا آتا ہے کس طریقے سے ہم نے زرد سرکھی مائل لینے ہیں وہ طریقہ میں نے آپ لوگ کو بتا دیا اور پاو آدھا کلو تک نشادر کے جہور آپ لوگ لے سکتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طریقے سے آپ لے سکتے ہیں کبھی خطا نہیں جائیں گے عمل کر کے دیکھئے اب آپ تانبے کا کوپر کا قرآن بیک عمل تکتیر ڈسٹیلیشن یہ پروسس والا جو سٹیپ ہے یہ آپ تانبے کا بنوائیں ہمارے پاس بزرگوں کے پاس جو ڈبیا ہوتی ہیں جس میں ہم دوانیاں یہ اکسی رکھتے وہ سونے چاندی کی ہوتی ہیں زائع نہیں جاتی آپ عمل تکتیر کا جو سامان ہے قرآن بیک بھی اس کو بھولا جاتا ہے یہ تانبے کا بنوائیں خود اور بنوانے کے بعد اس میں یہ آموال ڈال دیں سارا وہ جو محلول آپ نے تیار کیا تھا روگن یعنی جو نشادر کا محلول اور جو آدمی کے بال کے سر کے بال اور انڈے کی زردی اس کا جو دو مہینے کا پروسس لگا کے آپ لوگوں نے جو کام کیا تھا وہ اس میں ڈال دیں اور اس کو عمل تکتیر کے ذریعے اس کا روگن نکال لیں جب آپ لوگ روگن نکال لیں گے تو یہ بات یاد رکھنا بس کا کام دیکھیں ایک کترہ پارا لیں مرکری لیں اس کو کٹھالی میں ڈالیں اور نیچے آگ دیں جب آگ دیں گے تو مرکری پر پھڑائے گا جانتے ہیں نا میرے پرانے بزرگ مجھ سے ادانہ ہے اور بڑے ایکسپیرینس ہے وہ جانتے ہیں پارے کا پر پھڑنا اور پر مارنا کیا کلاتا ہے یعنی پارا جب اڑنے لگتا ہے اس کے بعد وہ دھوان بانکہ اڑ جاتا ہے وہ سٹیج جس کو بولا رہا تھا کہ پارا جی پر مار رہا ہے جب اس سٹیج پہ ایک تولہ پارا آئے نا تو وہ جو عمل تکتیر کر کے آپ نے روگن نکال لیں اس کا ایک کترہ آپ نے اس کو پر دینا ہے سارا کا سارا مرکری ریت ہو جائے گا ریت کی طرح ہو جائے گا اب چاندی یا سونے کی ڈبیا میں اس ریت کو ڈال لو سیو کر لو ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے اس کو ڈال لو اگر آپ اب وہ جو محلول جو روگن تیار کیا ہے وہ تو سونے کی ڈبی میں ہونا چاہیے جو ایک تولہ پارے کو آگے اکسیر رنگین ریت بنا دیا اس نے پارے کو اور ابھی بات فائنل نہیں ہوئی اس ریت کا ایک رتی ایک تولہ چاندی پہ یا نکرہ پہ ترہ کریں گے تو اس کو وہ شمس بنائے گا لیکن کیا جو ہم نے محلول بنایا وہ ایک کترہ ایک تولہ پارے کو ریت بنا رہا رنگین کر رہا ہے تو ابھی کچھ اور بھی کیا جا سکتا ہے کیا جو تانبے میں آپ نے عملے تکتیر کیا تھا ایک بار اس آئل کو جو آپ ڈبی میں محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے ہو اور آپ ایک کترہ سے ایک تولہ پارے کو ریت قائم اور رنگین بنا رہے ہو اگر اس کو تقرار پانچ بار یہ عمل کر لو پانچ بار اس کا روگن کا روگن بنائیں تو پیارے ویورس ایک کترہ دس تولہ مرکری کو ریت اور رنگین کر دے گا اور وہ دس تولہ آگے دس تولہ میں سے ایک رتی اٹھانا اور اس کو چاندی پہ یا تانبے پہ ترہ کرنا وہ سونا بنائے گا سوچو کہ ایک ڈراب دس تولہ مرکری کو رنگین کر رہا ہے اور وہ دس تولہ اکسیر بن چکی ہے کہ جس میں سے ایک رتی آپ آگے ترہ کریں گے تو اتنی نیاب اکسیر میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا یعنی کسی اس کی اگر آپ قوت بڑھانا چاہتے ہیں اس عمل کی اس کے آپ قوت بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ اس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں بار بار تقرار عمل کرتے چاہے لیکن پانچ سے زیادہ نہیں کرنے کی ضرورت میکسیمم پانچ آپ کے اینڈ اور یہ نہ کہ ایک بار آپ کے پاس آگئی دوسری بار آپ عمل تکتیر کریں تو اس لئے میں بولتا ہوں کہ جو عمل تکتیر کا سمان ہے جو آپ کے پاس میڈیسنز ہیں جو خرل ہیں یہ نایاب پتھروں کی اور نایاب سونے چاندی کی دبیاں ہونی چاہیے جس میں آپ یہ مواد رکھیں تو تیل جو آپ لوگوں نے تیار کیا وہ کتنا اکسیری ہے کہ اس کا ایک ٹرپ آگے دس طولہ جو ہے مرکری کو کلیر کر رہا ہے تو ایسی اکسیر زدگی میں ایک بار بنائی جاتی ہے اور انسان ساری زندگی بیٹھ کر کھاتا ہے اور بولتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ لوگ کو یہ سیجیسٹ کروں گا کہ اس کو بنائیں یہ مجرب ہے خطا نہیں جائے گی آپ کو اس سے مراد اور منزل ہر صورت میں ملے گی تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی بہت اچھے سے واضح کلیر کٹ اور کوئی کوسچن ایسا نہیں ہوگا جس کی آپ کو سمجھ نہ ہو آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے اگر اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں تو کومنٹ میں مجھے کومنٹ ضرور کرنا اور اس اکسیر کے لیے مجھے دعا دینا اور اس کو یاد کرنا میں نے شاندار اکسیر کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجئے ٹیک کر